مجھ سے جب قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے اور کوئی اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے اور کوئی باتیں کرنی ہے تو میں نے ان سے ایک بات معذرت کی کہ یہ سٹوری سٹوری میں اپنی کوئی شیئر نہیں کروں گا اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھ سے کئی زیادہ بہتر سٹوری پڑھی بھی ہیں نیٹ بھرا پڑا ہے کوئی بات ایسی کی جائے کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے شاید یہ آنے والوں کا کوئی فائدہ ہو جائے شاید کوئی اس میں فائدہ ان کو پہنچے کسی طریقے سے میرے خیال میں ایسی بات کرنے کا زیادہ بینفٹ ہے تو جہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں پہلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے مجھے لگا کہ شاید یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ظالم ہے کوئی نہیں کوئی ظالم نہیں یہی پوائنٹ ہے پہلا سب سے امپورٹنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نائنٹی پرسنٹ لوگ کے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے آپ کو جاننے گا پتہ ہی نہیں ہم ہیں کیا دوسرے کی نظر سے دیکھیں گے کبھی تو نظر آئے گا یار ہم ظالم ہیں لیکن اپنی نظر سے نہیں آئے تو امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے لائف میں کہیں میں بھی کچھ بھی کرنا ہے تو سب ریکنیشن بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے کبھی اکیلے میں رات کو بیٹھ کے موبائل شوائل بند کر کے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں ہوں کیا یار میں کیا بندہ ہوں میری خواہش کیا ہے میرے دل میں کیا ہے میں اچھا ہوں میں برا ہوں میں لوگوں کے ساتھ کیسا ہوں اگر ہمارے پاس یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آج تک میرا نہیں خیال بہت سارے لوگوں نے کبھی ایسے سوچوں کہ میں ہوں کیسا انسان اچھا انسان ہوں یا برا انسان جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے تو سیلف ریکنیشن کی طرف جائیں گے جو کہ بیسک ایک فیچر ہے کسی بھی انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے جب آپ اصلاح کرتے ہیں کسی ایسے محول میں جاتے ہیں جہاں لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے آپ منزلیں آسان ہونے لگتی ہیں تو جہاں تک میں نے پہلی بات کی میرے خیال میں شاہد آپ میں سے میں ساتھ ساتھ بھی فیسٹن اگر کرنا چاہیں تو کیا کسی نے کیا ہے ایسا آپ سوچا ہے اپنے بارے میں کہ میں ظالم ہوں آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے جنہوں نے سوچا ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں میں نے تو ایک ایک ایکٹر کی بات کی ہزاروں چیزیں ہیں لالہ چیز اخلاق سے گریوی حرکتیں ہیں روئیہ ہیں ہم لوگوں میں سے ہی کرتے ہیں کوئی باہر سے دنیا تھوڑی ہی آتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یارو بڑا فضول آدمی ہے اپنے بارے میں نہیں کہتے ہیں تو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر ہماری ایک بڑی ہی عجیب سی نیچر ہے ہم کریٹیسائز کرنا جانتے ہیں میں آپ سے کیا ڈسکس کر رہا ہوں میں ریزنز آف سکسس نہیں کر رہا ہوں میں ریزنز آف فیلیرز کر رہا ہوں یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے نوملی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ مجھے ہر دفعہ تب نقصان ہوا ہے جب ان میں سے کوئی بھی چیز شیطان ہے غالب ہو جاتا ہے کئی دفعہ جب یہ چیز اپنا ہی ہے تو سوائے نقصان کر کچھ نہیں کیا فضول کی نقطہ جی نہیں ساتھ والے میں اٹھتے ان تمام روئیوں سے کیا ہوتا ہے انسان میں اس سے لوگ دور ہونے لگتے ہیں موہ پہ تو آپ کی کسی منبوری کی وجہ سے آپ پہ امپلائی آیا آپ تو بزنس کر رہے ہیں آپ ہر وقت اپنے امپلائی میں نکتا جو وہ تو صحیح نہیں کرتا تو لیٹ آتا ہے تو جلد ہی کلا جاتا ہے بلانا تیرا فلان اس کی مجبوری ہے سنے گا لیکن دل سے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا دل سے تو وہ تب ہی ساتھ ہوگا جب آپ اس کو کلے میں بیٹھ کے پیاس سے سمجھائیں گے کہ یار یہ چیز تیرے میں غلط ہے یہ ٹھیک کر لے میرے میں کچھ غلط ہے تو بتا میں بھی تُس سے سیکھنا چاہتا ہوں ایک سنٹس تو کہہ گے دیکھیں اپنے کسی ملازم کو اتنی سی بات یار میں بھی تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں مجھے بھی تو کچھ سکھاؤ اتنا بڑا اس کا دل ہو جائے اور دن کہہ گا آج سے میں ہی مالک ہوں وہ ہی میں ہی دل لگا کے کام کرو تو یہ ہمارے ریزن آف پیلیر میں سے ایک یہ ہے ہم فضول کرتے رہتے ہیں بغیر وجہ کے اور لوگ کو اپنے سے دور کرتے ہیں کامیابی کے لیے اپنے قریب کرنا لوگوں کو ضروری ہے اور قریب کرنے کے لیے انسان کو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں قصر کھانی پڑتی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں قصر کھانا کیا ہے کیر کرنا شیئر کرنا اپنی چیزیں دوست ہیں یار ہیں اپنی چیزیں ان کو دینا ہم کیا سکھاتے ہیں اپنے بچے کو اپنی نہیں کسی کو چیز دینی سے ماہو سا رہا نہیں وہاں سے وہی بچہ بڑا ہو کے ہم جیسا بنتا ہے بچپن سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے کہ یار اپنی چیز کسی کو نہیں دینی ہم چھپانے کی کرتے میرے زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنی شیئرنگ کروگے جتنا آپ کھلا دل رکھوگے اتنا زیادہ آپ کے لیے معاملات میں آسانی ہوتے ہیں تو یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دینے سے رس بڑھتا ہے یہ پریکٹیکل ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہر کسی کی اپنی کپیسٹی ہے اس کے مطابق اس نے دینا ہے لیکن دینا سیکھیں شیئرنگ جو ہے اپنے کلیک سے اپنے امپلائیس سے جو جس کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں آپ لوگ جو آپ کر رہے ہیں تو دیفرنٹلی آپ کی جو بزنس کر رہے ہیں جو بھی اس کے پاس دینے کی بڑی آپشنز ہیں وہ دینے والا بنے سے ہی پھر آنے کا سلسلہ خود ہی سٹارٹ ہو جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بات ہے کہ کینا رکھنا اس نے باز کے سامنے میری بات کر دی تھی اب میں ابھی کس دن اس کے شکایت لگاؤں گا ہی لگاؤں گا میرے لیٹ آنے کا بتاتا ہے میں ہی بتاؤں گا کبھی ہم یوں سوچے کہ یار چھوڑا یار وہ اس کا ذرف اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ اچھے ہی بن کے رہوں گا یہ چیزیں کہنے میں تو آسان ہے کرنے میں مشکل ہے میں تو سور سیٹل کروں گا وہ مشکل کو پا لینا مشکل پہ قابو کر لینا یہ کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ اگر میں پچاس لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے میں اپنی ذات پہ حکومت کر رہا ہوں یہ بڑی بات ہے اپنے دل کو مار رہا ہوں اپنے ذر کو مار رہا ہوں ان چیزوں کو ختم کر رہا ہوں جو اندر سے مجھے برگلاتا ہے وہ تو طاقت وار ہے اس کو دبا دے اس چیز کو اگر میں نل کر رہا ہوں تو پھر میں اصل میں طاقتوار ہوں یہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں سو لوگوں پر میرے ملازم ہے یا میرے سے جونئر ہے میں حکومت کر رہا ہوں اصل طاقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ پر حکومت کر رہا ہوں اپنے آپ کو ٹوٹل کنٹرول کیا ہوا ہے اپنا آپ سارا میرے اندر ہے یا نہیں ہے کنٹرول میں تو جب میرا آپ میرے کنٹرول میں ہوگا پھر میرے لیے منزلیں آسان ہیں پھر کام کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے نیچر او ورک ڈیپرنٹ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے کسی کو کم ٹائم لگ سکتا ہے لیکن سیلف کنٹرول والا بندہ مار نہیں کھا سکتا یہ تو کنفرم بات سیلف کنٹرول ایک مشکل ایکسسائز ہے اس کے لیے اپنے آپ سے بات کرنا ضروری ہے کبھی کریں مزا ہوتا ہے بات کریں اپنے آپ سے پھر ہی آپ کو پتہ لگے آپ ہیں گیا اصل ایشو ہمیں نہیں بتا ہم کیا ہے ٹائم نہیں ہے نا ہمیں ہر پہ کدھر موقع ہے کہ ہم اپنے آپ پہ ایکسپلور کریں بہت کم لوگ ہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں نہیں ہے موقع بیٹھیں ایکسپلور کریں اپنی آپ کو دیکھیں خواہشوں کو دیکھیں سیلف کنٹرول پہ جائے کہانی ڈیپرنٹ ہو جاتی ہے تو گرچ نہ رکھیں گرچ رکھنے ابھی ریزن آف پیلیر ہے دینا سیکھیں اور گرچ کو بلکل دل میں کینا نہیں رکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کا ساتھ میں اگر کوئی کمپیٹیٹر ہے اس کی کیا پالیسیز چل رہی ہیں آپ کا کلیگ ہے وہ آپ کو کیا نیچے دکھانے آپ اپنے کام کی ڈیریکشن بنائیں اپنے لئے آگے بڑھیں آج بھی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ والوں کی کیا سٹیڈیج میں دیکھتے نہیں پوچھتا ہوں کہاں جا رہے ہیں اپنے کام سے کام ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا یہ صرف نیگٹیوٹی پھلاتی ہے اور جو نیگٹیوٹی چیز پھلائے گی اس کا تو نقصان ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بات تو جہاں تک آپ کی بات ہے پھر ہم لوگوں کی ایک بڑی بیماری ہے اور تو چوپ کر میں نے پتا ہے ہے نا یہ بیماری میں نے کی پتا ہے میں نے پتا ہے ہم یہ سمجھتے ہمیں سب پتا ہے حالانکہ ہمیں ہر وقت سیکھنے کی ضرور ہے جب میں خود بول رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ تو وہی بول رہا ہوں جو مجھے پتا ہے جب آپ میں سے کوئی کوئی کوئیسٹن کرے گا اور ہو سکتے ہیں کوئی ایسا کوئیسٹن آجے کہ میں بھی گوم جاؤں تو وہی میرا دماغ نئی طرف موو ہوگا کہ یار کتنا اچھا کوئیسٹن پوچھا ہے ایک نئی بھے جب میں سنوں گا definitely تو میں کچھ نیا سیکھوں گا یہ سننا بھی ایک کمال ہے ہم پتا ہے کیوں سن رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی اس کی بات ختم ہوئے میں اپنی چھوڑ دوں جلدی سے لمبی اس کی بات میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اپنے ملازمین کی بات ان کا بھی بات سنیں ہمارے لئے یہ محنت کارے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے وہ سکتا ہے ان کے آئیڈیا سے ہمیں پتہ نہیں کتنی بہتری مل جائے اس پوائنٹ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے پھر جب بھی کوئی ناکامی ہوگی دوسرے پر ڈال دو سب سے آسان عربہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو نقصان ہو تو اپنے ذمہ لے فائدہ ہو تو ساروں کو ٹیم میں بڑھائے کہ ارے اس کا بڑا رول تھا اس سے بڑا رول تھا اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے اس سے آپ بڑے ہوتے جس کو آپ کے ہنر کا پتہ ہے جو آپ کے علم کو جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ ہی ہے جو اس کے پیچھے ہے لیکن یہ اس کا بڑا پن ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اسی کے ڈیسیجنز تھے یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں آپ کو مو سے کہنے کے ضرورت نہیں میں ہی ہوں میں نہیں کیا ہے سارا کچھ آپ کا بڑا پن یہ ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے لے لو اپنے ذمہ کچھ نہیں ہوتا کوئی اچھی بات ہے اپنی پوری ٹیم پہ ڈالو یہ بھی مشکل کام ہے کر کے سوچ لیں کتنی کیوں دفعہ ہم کر سکتے ہیں اس کو لیکن کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا غلطی اپنی ایڈمیٹ کرو فائدے کی بعد اپنی پوری ٹیم پہ ڈالو اس سے کیا ہوگا آئندہ وہ خود بولیں گے جواب کو گئے میری کہ نہیں سار مجھ سے بھی یہ مسٹیک ہو گئی تھی میں بھی ساتھ ہی کھڑا ہو ٹیم بیٹھ ہونا کیوں ہو جائے گی اور ٹیم ہی کامیابی ہے ٹیم کے علاوہ کچھ بھی نہیں بندہ کیلہ بندہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا ایک اور ایشو جو میں آپ لوگوں سے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ ماضی میں بہت رہتے ہیں یارو پچھلے سال ایک بزنس شروع کیتا دی سارا نقصان ہو گیا اب نہیں ہمت اب نہیں کر سکتے ڈیپریشن میں ہو گیا بھئی وہ ہو گیا جو ہونا تھا اس میں رہ کر آپ اپنا حال بھی خراب کر رہے اپنا فیوچر بھی خراب کر رہے ہو پڑے سے بڑا نقصان ہو جائے forget it ٹھیک ہے مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیں نکلنے کے علاوہ option کیا suicide کر لیں یا اپنا فیوچر کے لیے کام کریں بہتری کے کام کے لیے جو غلطیاں ہو گئیں ان سے کوئی سبق سیکھیں زیادہ تر ہم اسی فیز میں رہ کے اپنا حال بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا فیوچر بھی خراب کرتے ہیں تو اس پرانی failure سے نکلنا result خراب ہونے کے failure سے نکلنا business سے نکلنا job اچھی ملی تھی چھٹ گئی اس سے نکلنا ضروری ہے اس سے نکل کے نئے سرے سے نیا goal set کر کے آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی جب تک آپ ماضی میں جیتے رہیں گے کوئی story نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کا یہ issue ہے کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں ادھری وہ project لے سال یہ ہو گیا دو سال پہلے یہ ہوا میں تو سنبھل ہی نہیں سکتا کیوں نہیں سنبھل سکے بھئی ہو گیا نا اس کو ہمانٹو تو نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں بہتری آگے کی کر سکتے ہیں آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں پچھلی چیز کو بھلا کے صرف ہمارے ہاتھ میں یہ ہے یا دوسری طرف یہ ہے کہ پیچھے کو پڑھتے رہیں اور بیڑے گرگ کر لیں یہی دو option ہے نا ہر دن ایک new beginning ہے ہر روز صبح اٹھنا ایک challenge آپ کے لئے کھلا ہے وہ دن ایک click ہو سکتا ہے کسی بھی form میں کسی بھی form میں میں یہ بھی نہیں مانتا میرا personal experience ہے وہ جی کاروبار ہم نے کیسے کرنا مارک پاس تو پیسے ہی نہیں ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں پیسہ نہیں آپ نے اگر وہ اخلاقیات جو میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا self control کا لوگوں کے trust کا تو پڑی دنیا ایسی ہے جن کے پاس پیسہ ہے کام نہیں ہے وہ آپ کے ترلے کرتے ہیں جب آپ کا رتبہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ character والا ہے یہ بندہ ایسے ملیں گے ایسے کہ یار بھائی تو کام کر ہم پیسہ لگاتے ہیں ہم share کر لیں گے ملیں گے یہ life میں یہ چیزیں ہوتی ہیں depend کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو present کیسے کی ہے time نکالیں اپنی مصروف زندگی میں سے خجل خوری لائی صبح سے لے کے رات تک کام کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس پیسے کم ہیں وہ جا کے بھائی چائے کے کھوکے بھائے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گف شپ کریں کسی کے پاس زیادہ ہیں وہ اس حساب سے اس کی کوئی limit نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو relax environment میں ڈالنا ضروری ہے اگر آپ پورے week میں صرف فضول کاموں میں ہی لگے رہیں گے کوئی نیا idea نہیں آئے گا جب آپ relax کریں گے بیٹھیں گے گف شپ کریں گے روٹین سے ہٹ کر enjoy کریں گے آپ fresh mind سے منڈے کو اٹھ کے جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسا جن کے پاس پیسے نہیں کام کرنے والے انہیں کوئی option ملے گی ملے گی ضرور لیکن اس کے لیے اپنا character strong کرنا ہے اور جس سے پھر جو commitment ہو اللہ کرے وہ پوری ہو at times نہیں بھی ہو پاتی تو اس کو جا کر بتایا جائے کہ یہ problem آگی confidence میں لینا یہ بھی ہمارا issue ہے ہم پھونے نہیں اٹھا رہے کہ پیسے دینے پھونے نہیں اٹھ سے تو آگی لگنی ہے نا کاروبار میں ہو جاتا ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کو pace کرو اس کو confidence دو اس کو بلاؤ کہ یار میرا یہ issue ہو گیا ہے اس پہ جیسے میں یہ delay ہو رہا ہوں تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ business کے اندر ضرور definitely excel کریں گے میں نہیں مہتا پاکستان جیسا ملک یار میں تو حیران ہوں لوگ پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں یہاں پہ تو ایک ready والا اگر راست دوبار کو دال چاول لگاتا ہے نا تو بیچ کے گھر جاتا ہے اتنی عبادی ہے یہاں پہ business بہت زیادہ ہے کرنے والا نہیں ہے صرف باتیں کرتے رہیں گے بیٹھے رہیں گے لیٹے رہیں گے کام ہی کوئی نہیں پیسے ہندے دیا کر لیندہ یہ فضولیات ہیں میں نہیں ان کو مانگتا بالکل نہیں مانگتا اس لیے کہ جس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے اور اس جذبے کو achieve کرنے کے لیے کچھ factors ہیں کچھ کا ذکر ہو گیا خود آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہوں گے کہ ہمیں کیا کمیہ ہیں کتائیہ ہیں جان سکتے ہیں جانتے نہیں ہوں گے میں نہیں مانتا جانتے ہوں گے جان سکتے ہیں اگر self analyze کریں گے تو جان لیں گے کہ ہمیں کیا کمیہ کتائیہ ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے میرے احساب سے یہاں پہ اگر آپ کو question کرنا چاہتے ہیں دوزارہ بہتر ہے جی جناب سر آپ نے کہا تھا کہ جو آپ نے کمیٹیٹر ہے اس کو ignore کر رہی ہے اپنے نام سے کام رہے ہیں جی جی اس ورہے کر ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کڑھیں گے نہیں اپنا panelize نہیں کریں گے کہ دوسرا کچھ کہاں پہ بیٹھا رہے گی تو پھر ہم کسے پتہ نہیں کر سکے یا میں سے ایکسپلین نہیں کر سکا لیکھ دنیا میں for example سامسون ٹکنالوجی نکال رہا ہے تو نوکیا کو بھی نکال لی ہے میں اس طرف کی بات نہیں کر رہا ہمارے ہمارے سمال سکیل پہ کیا ہوتا پھلانا کسے مل رہا ہے کڑے بہنگ گیا ہے وہ لہن تے نہیں لے رہے ہیں پلیوں لے رہے ہیں کسے رشتہ دار نے پیسے پائنے ہوتی ہیں یہ باتیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ تو ایک understood بات ہے کہ you have to move with the wind آپ کہو گے وہ تو تکلوم ہے پرانی تکلوم ہے وہ تو آپ کا چیزی نہیں بکے گی it's not about business strategies it's about your personal things جس کی ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے پیسے کتوں آئے یہ ہمارا یہ بات یعنی کسی کی ٹو میں نہیں رہنا جی بالکل exactly ٹو میں نہیں رہنا چاہیے اس سے آپ کو نقصان ہے آپ اپنے کام سے فوکس اٹھا گئے اس کی طرف دیان دے رہے تو اس لئے میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ ہم کو بات کریں ایسی جو عام بات ہو جو عام زندگی کی بات اسے ہمارا کیا لینا دینا ایک سیل بلیف ہوتا ہے جو ہوتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ میرے لئے مسئلہ ہوئی میں اس کی ایک اگزامپل آپ کو کوٹ کروں گا یہاں پر تھوڑا بہت ہم لوگ سائٹ پہ کوئی ڈیفرنٹ انویسمنٹ بھی کرتے رہتے تو ایک دن کوئی چیز میں نے سیل کرنی تھی مارکٹ کو اس کا ریٹ دو لاک کا تھا فور اگزامپل دکھ رہی تھی دو لاک کی ہم ایک داب آگئے انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے لینا ہوں آپ دے دیں دو لاک کی بکری میں نے کہ یہ سوا دو کی میری ہے آپ کس مارکٹ سے دو کی مل رہی ہے آپ لے لیں اب وہ یہ سوچ میں خود ہی پڑے گا کہ میری دو کی دیاری بات ہے quality wise different چیزیں aspect آتے ہیں لیکن دو کی چیز کا سوا دو میں نے demand کیا market rate تھا اس نے مجھے دیا اس کے پیچھے صرف ایک بات تھی کہ ہم لوگ جب کوئی چیز کی deal کر رہے ہوں ایسے نہیں کچھے ہو کے نہیں deal کر نہیں ایک form believe آپ کا ہونا چاہیے ایک example میں نے دی چھوٹی سی میرے نصیب کا مجھے مل جانا میں جھوک کے نہیں بات کروں میں طریقے سے بات ہم لوگ کہتے ضرور ہیں کہتے ضرور ہے کہ اللہ تعالی دنے والا لیکن اس سے دل سے یقین بہت کم لوگ کرتے دل سے یقین کرنے کے لیے آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا گیا میں جھکنا نہیں میں اپنی عزت سے طریقے سے ایک روپ پر وے میں ہم نے کام وہی بند ہے آپ سے بات ہو رہی ہے گھر والوں کے ساتھ بات ہوگی کسی اور طریقے سے ہوگی تو یہ بھی ایک طریقے کار ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی محفل میں بیٹھ کے کون سی بات کرنی ہے آپ دیکھ لیں غور کریں میری بات پہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے کلیگ نے ہر کسم کا مزاگ ہر کسی کے سامنے کر دیتے اس بندے کے بارے میں بھی ایک نیگٹیو پروفائل ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو بات کرنے کی سنس نہیں ہوتی کیونکہ ورڈ ونس آپ کے موہ سے نکل گئے وہ گئے وہ رہے ہوں تو الفاظوں پہ چناو بہت زبردست ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی امیج بیلڈنگ ہو رہی ہوتی اور آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ لیٹ پہنچیں گے آپ کی امیج آپ کی پرسنیلٹی کے بارے پورٹ فولیو پہلے ہی کسی نے فلانا بڑا ایسا پہنچی ہوتی ہے وہ امیج مینٹین کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنل انوائیمنٹ میں پروفیشنل بہیو کرنا بہت ضروری ہے کیسے بات کرنی ہے دیکھیں سیکھیں کہ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہا رہا کوئی لوز ٹاک تو نہیں کہا رہا ایسی بات تو نہیں کہا رہا جسے نیگٹیو امیج بنے میرا دیکھیں جی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو اپنے سے قریب رکھنا شروع کر دیں تو آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ میرے الفاظ کا چناؤ اچھا ہے ایک چیز آپ بات کریں گے آپ کے موہ پہ کوئی کچھ نہ بھی کہ ایک لمحے کے لیے اس کا ایک رنگ جائے گا اور پھر وہ واپس آئے گا کہ اس نے کیا بات کر دی تھی تو بینگ مچیور بینگ پروپیشنل ہمیں اتنی تو ہونا چاہیے بات غلط نکل جاتی مجھ سے بھی نکل سکتی کوئی ایسی بات نہیں لیکن اس کو کور کر لینا اس کو منج کر لینا یہ بات میں یا نہیں کرنی تھی تو اب آپ یہ کہ کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے آپ بات کرنے سے پہلے سوچیں یہ بات مجھے کرنی بھی چاہیے یا نہیں پھر غور کریں کہ اس کا اثر کیا ہو پہلے مجھ سے بڑا ملتا آپ ملتا ہی نہیں ہم یہ سوچتے رہتے ہوں بڑا مجیب آدمی ان مل دیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا اس کتاب ہو سکتا ہم نہیں کوئی ایسی بات کہ دی ہو ٹھیک ہے نا جی تو یہ چیز اس طریقے سے چلتی ہے جی جی جنا شیر ان کیر لوگوں کے لیے آؤٹ ہو جانا میرا مطلب ہے کہ ہم خصیص نہ ہو جائیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پیور لکھ سیدھی سی بات ہے جہاں پر بھی میں اس مقام بھی پہنچ ہو لیکن جو میں اپنے لیے امپورٹن بات سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے سحسات جڑے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی بھی ترقی کا باعث بنیں لوگوں کو انٹریوز کروائیں بار اگزمبل میرا کوئی بزنس ہے لوگ اپنے بزنس کے بارے بتاتے ہی نہیں کہ اس کے اندر گیم کیا ہے کوئی آگے پوچھتا میں کہتا ایسے کرلو ایسے کرتا میں بھی تمہار ساتھ ہے میرے میرے ساتھ ہے اب یہ وہ باتیں جو کتابیں تو نہیں کہتی پریکٹیکل میں ہم نے یہی دیکھا کہ جب کسی کی مدد کی ہے تو اسے ہمیشہ بزنس میں ریسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے اور جس کی ریسپیکٹ نہیں ہے وہ کچھ بھی پھلانا بڑا اچھ ہے یہاں سے آپ کی ایک ریپو مارکٹ میں ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو گئی آپ کسی کے ساتھ دینا شروع کرو میں نے تو یہ ہی دیکھ ہے بھی اپنی ریپو بنائی ہے آپ لوگ ٹرست کرتے ہیں ہم بات نکالتے لوگ پتہ ہوتے یہ صحیح بات کر رہے غلط بات کرتے ہی نہیں جھوڑ بولتے ہی نہیں اب آپ جھوڑ بھی بولی جو غلط کام بھی کی جو پھر وہ میری ریپو بنجے کیسے بنجے وہ تو نہیں چھپنی وہ تو پہنچنی آپ سے پہلے چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کو یہ دیکھ میں ایک اچھے طریقے سے کام کرنا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ میں ریسپیکٹ بنالوں پیسہ آجئے گا قسم والی بات ہے کہ اس پر ہم عمل کریں تو کیسے نہیں ہم ریسپیکٹ کو مدنظر رکھتے پہ لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں لوگوں کے کاموں میں چلنا شروع کر دیں کئی لوگ آپ کے پیجے پیجے ہوں گے کہ یہ کیا کرتے ہم بھی کام کرو تم نے فلانے کو یہ کروایا بیسک نیڈ تو کیپٹل ہے نا اگر ہم بزنس اور لیڈرشپ کی باتیں کہا رہے ہیں تو بیسک ایک نیڈ ہے بغیر پیس ہوں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیپٹل ریز کریں گے تو کچھ بنے گا چاہ سمال سکیل بزنس ہے لارڈ سکیل بہت کتنے لوگ لات سکتے وہ اپنے مارکٹ سے لینا ہے ادھر ادھر سے آپ کے یار دوست ہے یار بڑھو فلانا بڑا مہنتی ہے یار اس پہ یار اس کہتے کو کام کرے اس کو لیڈر بناتے وہ کام کرے گا نئے بزنس شروع کرتے مل کے اس کی سکیل بڑی امینتی ہیں بڑا اچھا ہے یہ بات کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی جی جناب سر جیسے کہ ایک ایڈیوٹیشن سکیل جی تو کونسی چیز جو آپ کے ایڈیوٹیشن سکیل کو بڑی کرتے یا کس ایم کے ساتھ آپ نے ایڈیوٹیشن کی بہت شئی سکیل ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے جہاں تک میں آپ بچوں کی بات کروں وینڈ ای لیول کا ہمارا دیپارسمنٹ ہزارا بچوں کے ایشوز ہوتے ہیں آپ کو اس کندازہ نہیں ہوگا یہ بہت سیریس بات ہے لائک پور ایسیمپل آپ دیکھیں تین جار مہین بھائی ہیں ان کو نجیب سے دو تین بڑے لائک ہیں ایشوز کیا ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے بھئی ضروری نہیں ہے کہ ایک کپیسیٹی میں کسی گات گئے کسی گھر میں کو واقعہ ہو گیا اس کی زندگی بدل گئی اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا وہ اس ایک فیز میں چلا گیا اس کو پڑھائی سے بھی چیڑ ہو گئی اس کو ایک منٹور کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سے کاؤنسلنگ کرے اس سے بات کرے تیرا ایشو کیا ہے تم پڑھتا کیوں نہیں یہ تیرا دھیان کدھ ہوتا ہے تمہارا دھیان کدھ ہے یہ ہوتا نا نوملی سکول وں رکھتے ہیں نہ پیرنٹس کے پاس ہے ٹائم ان کو دینے کا ماں باب اپنی پارٹی میں لگیں بچے اپنی پیسہ کمانے کی دن میں مسروف ہیں بچے کا حالی کوئی نہیں جب اس کے ایشو ہیں جب آپ ہمارا میں نے ایک سسٹم بنائی کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ اس میں جو بچے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے مجھ سے ڈانٹ دونتے نہیں بھائی ہم اس کو observe کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایشو کیا ہے اس سے بات کرتے ہیں پھر ہمیں ایسے ایسے کیسے سننے کو ملتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک پیچے کا ایشو بتا رہا رہا ہوں کہ اس کے پادر اس کے گھر میں گھر کے اندر رہتے جوان انیس بیس سال کا اس کی والدہ کو اور بہنوں کو کہتا تھا میرے دوستوں کی پاس جائیں اس نے خاک پڑھنا پڑھ سکتا وہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا پڑھے گا تو کیسے بتائے گا وہ بتائے گا کسی دوست کو یہ بات نہیں بتائے گا کس کو بتائے گا جو اس کو اپنایت دے گا بٹھائے گا پیار سے بات کرے گا سنے گا اس کی سنے گا پھر اس کے مسئلے کا حل بتائے گا کئی طور پہ حلی نہیں ہوتا ایسے ایسے مسئلے آ جاتے لیکن اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے تو ہمارا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دپارٹمنٹ کو پاکستان میں یہ بہت اہم بات ہے کاؤنسلنگ کریں لوگوں کی بات سنے گا آپ کے پتہ نہیں میرے پتہ کتنے ایسے چوزے کتے کہ وہ ٹائم ہی ہوگا میرے اس بات سننے گا ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس طرح سے بات کرے کہ اگلا اس سے محبت سے اچھا حل دے بنسبت اس کے جا کے اس کا ملاق اڑھائے جا کے اس کے ساتھ چار لوگا پتا کہ منو دازری ازی دن اللہ مسئلہ نائنٹی پرزن ہم یہ کرتے ہی کرتے نو بھائی غلط تو نہیں میں کہہ رہا کسی کو بتائی دیں اپنے یار دوست کو اپنی کوئی پرابلم تو وہ شکر کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی بھین بھائیوں سے بھی بچوں سے بھی بات کریں talk with them پارک میں گھنٹہ ادھر ادھر کر پھر مقصد کی یہ تو نہیں پہلے آتی میں کہ تمہارا issue کی ہے ادھر ادھر کی بات کر کے پھر ایک بات اگ گھنٹے بات کام کی ہوتی ہے یا تو بڑا ڈھل رہت ہے کیا وجہ ہے پھر وہ اپنا دل بار نکاف ہے ہم اپنے education system میں بات پتے کیا ہے میں بڑا اچھا پڑھاتا ہوں فضول پکواس ہے کیا اچھا پڑھاتا ہوں سب وہی پڑھا رہے ہم نے وہی پڑھا کوئی achievement ہی نہیں ہے کیا تم بہت A grade کو represent کروں میری achievement ہے میں بتاؤ دی grader تھا میں پیار کیا محبت دی اسے سمجھایا وہ سی پہ آگئے اچھا achievement اس کی زندگی میں 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 کوئی role play کیا ہے اے والے کوئی bon نہیں ہے اب ستر اسی لوگ بیٹھے ہیں میں سے شائننگ سٹار ہوں گے bon A grade ہوں گے اس میں کیا کرنا ہے وہ تو ان کا result نہیں آنا ہے مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی weak student کو میں motivate کیا convince کیا اس میں کوئی جان ڈالی جو میری وجہ سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا یہ ہمارا role ہو چاہیے جس پہ ہم کوشش کرتے کہ ایسا کر دیں گ